اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم سامین اکرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج ہم بات کریں گے خواب کے اندر قرآن مجید کو دیکھنے اور قرآن مجید کو پڑھنے کے حوالے سے اس کی مختلف صورتیں ہیں اور اس کی مختلف تعبیریں ہیں اور اگر آپ ان تمام صورتوں کی تعبیریں جاننا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیں اور اگر ابھی تک ہمارے چینل آر کے ٹی وی وی لوگز کو سبسکرائب نہیں کیا تو سب سے پہلے اسے سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگے گھنٹی کے نشان پر ضرور کلک کریں تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو کی اپ ڈیٹ سب سے پہلے آپ کو مل سکے تو چلتے ہیں آج کے موضوع کی طرف تو آج کا ہمارا موضوع ہے خواب میں قرآن مجید کو دیکھنے اور پڑھنے کے حوالے سے خواب میں قرآن مجید دیکھنا علم حاصل کرنے اور دانشمند اکل مند ہونے کی دلیل ہے خواب میں قرآن مجید پڑھنا یا تلاوت کرنا حکمت سیکھے گا یا دین و دنیا بہم جمع کرے گا ایش و عشرت میں قدم رکھے گا جیداد یا حلال روزی سے خوش ہوگا خواب کے اندر قرآن مجید کو لکھنا یعنی قرآن مجید کی لکھائی کرنا باعث رحمت اور برکت کی علامت ہے ہدایت پانے بزرگی ملنے کی علامت ہے خواب میں قرآن مجید لینا کام میں بزرگ ہونے اور علم اور عمل میں کامل ہونے کی علامت ہے خواب میں قرآن مجید کا ورک کھا جانا خواب دیکھنے والا دیکھتا ہے کہ وہ قرآن مجید کا ورک کھا رہا ہے تو نزدیک یا موت کی علامت ہے یعنی خواب دیکھنے والے کی موت قریب ہے دنیا سے رہلت کرے گا ایسے شخص کو چاہیے کہ صدقہ کرے صدقہ آنے والے ہر مصیبت کو ٹال دیتا ہے خواب میں قرآن مجید کو بیچنا فروخت کرنا دین اسلام سے دور ہونے زلط اور گمراہی میں گرفتار ہونے کی علامت ہے خواب میں اگر مردہ سے قرآن مجید ملا ہے خواب دیکھنے والا دیکھتا ہے کہ مردہ نے اسے قرآن مجید دیا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ خیرات و عبادت کی توفیق پانے کی علامت ہے خواب میں قرآن مجید کو سننا خیر و برکت کی علامت ہے خواب کے اندر قرآن مجید کی تلاوت کو سننا خیر و برکت اور بھلائی کی علامت ہے خواب کے اندر اگر کوئی شخص رحمت اور بشارت والی آیات کو پڑھتا ہے تو واجب ہے کہ خیرات کرے اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے بہت ہی مبارک خواب ہے حضرت ایمان جعفر صادق رحمت اللہ فرماتے ہیں کہ خواب میں قرآن مجید کا پڑھنا یا تلاوت کرنا چار وجہ پر مشتمل ہے نمبر ایک آفات سے سلامتی پانا نمبر دو درویشی کے بعد دولت کا ملنا نمبر تین دل کی بات کو پا لینا نمبر چار بیداری اور پرہزگاری کا حاصل ہو جانا اگر یہ میری ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہے تو اسے صدقہ جاریہ سمجھ کر لائک بھی کریں اور شیئر بھی کریں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ